موڈی کی چالاکیاں اور نالائقیاں بے نکاب ہو گئے نیوارک ٹائمز نے موڈی کا پول کھول دیا ہے موڈی کی کووٹ پالیسی ناکام ہو گئی بھارتی عوام حکومت پر اعتماد کھونے لگے ہیں کہتے ہیں راہنما فیصلوں کی تعداد نہیں ان کی اثرات سے جانے جاتے ہیں لداخ پر چین کے ہاتھوں حظیمت کے بعد موڈی کی کووٹ پالیسی بھی ناکامی کا شکار ہو چکی ہے سخت لوگ ڈاؤن کے باوجود بھارت میں کرونا کیسز اور اموات بڑھتی جا رہی ہیں پاکستان میں بھارت کے مقابلے میں کیسز کم ہیں اور جنوبی ایشیا میں لوگ ڈاؤن ہی نہیں دیگر عوامل بھی اہم تھے جنہیں موڈی نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا سوال تو یہ ہے کہ کیا آپ موڈی حکومت نے سخت اقدامات کیے شرح اموات سے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا بھارت میں ساٹھ فیصد کیسز صرف ممبائی ڈیلی احمد آباد اور چنائے اور پونے میں ہیں ہندوستان کے مالیاتی دار الحکومت ممبائی اور چنائے اپنے بیشتر صحت وسائل کے با بیٹھے ہیں اگر بات کی جائے ممبائی کی تو سب سے زیادہ بیس فیصد کرونا کیسز سامنے آئے ہیں موڈی کے آبائی علاقے گجرات میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے اور موڈی کی پالیسیاں جو کہ ناکامی کا سامنا کر رہی ہیں لوگوں کو بھوک افلاس سے مار دیا ہے بیشتر غریب لوگ اس پالیسی کا شکار ہو چکے ہیں موڈی کی چالاکیاں اور نالاکیاں بے نقاب ہو گئی ہیں اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ نائنٹی ٹونیوز فیصل رزا سے فیصل رزا بتائی گا نیو یارک ٹائمز نے اس حوالے سے کیا شائع کیا ہے جی بالکل جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ موڈی سرکار مسلسل داخلی صورتحال سے پریشان ہوئے اور اس داخلی صورتحال جو ان کی اپنی پیدا کردہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ لائن اف کنٹرول اور پھر چین کی سرد کے ساتھ بھی جو ہے وہ شرارتیں مسلسل جاری و ساری ہیں مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے ایاں ہیں اور لائن اف کنٹرول پر مسلسل جو بھارتی دہشتگردی ہے وہ بھی جاری و ساری ہے موڈی کی چالاکیاں اور نالاکیاں جو ہیں وہ بے نقاب ہو چکی ہیں نیو یارک ٹائمز نے موڈی کا پول کھول دیا ہے موڈی کی جو کرونا وائرس کے حوالے سے پالیسی ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور بھارتی عوام جو ہیں وہ حکومت پر عدم اعتماد کرنے لگے ہیں نیو یارک ٹائمز نے واضح طور پر لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ رینوما فیصلوں کی تعداد جو ہے وہ رینوما فیصلے جو ہیں وہ اپنی تعداد سے نہیں بلکہ ان کے اثرات سے جانے جاتے ہیں لڈاک پر چین کے ہاتھوں عظیمت کے بعد موڈی کی کوویٹ پولیسی مکمل طور پر ناکام اور ناکامی جو ہے وہ مکمل طور پر عاشقار ہو چکی ہے سخت لاکڈاؤن کے باوجود بھارت میں کرونا کیسز اور امواد جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں پاکستان میں بھارت کے مقابلے میں کیسز انتہائی کم ہیں جبکہ جنوبی ایشیا میں لاکڈاؤن ہی نہیں بلکہ دیگر عوامل جو ہیں وہ بھی بڑے اہم تھے جنہیں موڈی حکومت میں مسلسل جو ہے وہ نظرانداز کیا ہے نیو یارک ٹائمز میں واضح طور پر لکھا ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا موڈی حکومت میں سخت اقتامات کیے شرعہ امواد سے لگتا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوا بھارت میں ساٹھ فیصد کیسز صرف ممبئی، دلی، احمد آباد، چنائے اور پونے سے ہیں جبکہ اندوستانی جو مالیاتی دارل حکومت ممبئی اور چنائے ہیں وہ بیشتر صحت وسائل جو ہیں مکمل طور پر گواں بیٹھے ہیں ممبئی میں سب سے زیادہ بیس فیصد کرونا وائرس کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں موڈی کے آبائی علاقے گجرات میں بھی ایسی صورتحال ہے اور موڈی کی پالیسی نے لوگوں کو بھوک اور افلاس سے جو ہے وہ مکمل طور پر مار دیا ہے بیشتر غریب لوگ جو ہیں وہ اس پالیسی کا شکار ہوئے ہیں غریب بے بس محنت کش تبتے سورج اور بھوک سے جو ہے وہ مکمل طور پر نڈھال ہیں غریب محنت کش کے لمحوں پر صرف ایک بات ہے کہ خدا پر بھروسہ کیا جائے خدا پر سب لوگ بھروسہ کرتے ہیں لیکن بنیادی طور پر جو ہے یہ دراصل موڈی حکومت پر بدعزمادی ہے جو کہ نیو جارک ٹائمز نے ایک تماشہ رسید کیا ہے موڈی حکومت پر لاک ڈاؤن سے صرف جو ہے وہ متوسط طبقہ خاص طور پر جو ہے انہوں نے کسی حد تک فائدہ اٹھایا ہو تو اٹھایا ہو لیکن غریب کی جو کمر ہے وہ مکمل طور پر ٹوپ چکی ہے نیو جارک ٹائمز لکھتا ہے کہ ثابت ہو گیا ہے کہ موڈی کا جو اندوستان ہے وہ صرف امیروں کے لیے ہے آج بھارت میں ذات پات کا نظام جو ہے وہ واضح ہو چکا ہے کہ کس طرح چھوٹی ذات اور اقلیتوں کو کرونا میں بے جاروں مذہدار جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے لائن آف کنٹول اور دیگر عوامل پر جو توجہ ہے اسی داخلی ناکامی کو چھپانے کے لیے تھی اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میری جنل گابر افتخار نے بھی بار بار اپنی پریس کانسنسز میں ان تمام عوامل کا ذکر کیا تھا جس میں لائن آف کنٹول کے حوالے سے جو صورتحال تھی موڈی کا جو پاکستان کے حوالے سے جو ایک اشتیال انگیزی ہے پھر مقبوضہ جمعہ کشمیر میں مسلسل لاک ڈاؤن اور جو بلیک آؤٹ کی صورتحال ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے جو ہے وہ موڈی کے جو بار بار بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ داخلی سطح پر جو شہریت متنازع شہریت قانون ہے اور پھر حال ہی میں جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو ڈومی سہل قانون جو ہے وہ متعارف کرائے گیا ہے جس کے بعد جو ہے وہ جغرافیائی اور جغرافیائی عیت اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی ایک مسلسل کوشش ہے موڈی حکومت کی جانب سے اور موڈی حکومت نے جو مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کرونا جہاد اور اسی کے ساتھ ساتھ ہٹلر اور موڈی کے نے جو سیفران دہشتگردی کا آغاز کیا ہے نہ صرف جو ہے وہ بھارت کے اندر مسلمان اقلیت اخلاف بلکہ مقبوضہ کشمیر میں بھی جو ہے وہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نیو یارک ٹائمز میں بڑے واضح انداز میں جو ہے ٹھیک ہے فیصل رضا آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے برگیڈی ایٹائیڈ فاروق حمید صاحب نے برگیڈی صاحب بہت شکری آپ کے وقت کا نیو یارک ٹائمز نے آرٹیکل شائع کیا ہے ایک طرف تو پینڈیمک میں مکمل طور پر ناکامی ہے اور دوسری طرف سرحدوں پر ہمسائیوں کو موڈی کے جانب سے ستایا جا رہا ہے کیا صورتحال ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ دیکھیں جب ویسٹ میں یہ اس طرح کے آرٹیکل آتے ہیں پرانسل موڈی کے خلاف تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی ہمیلیشن ہے کہ حکوم کے ویسٹ کے میڈیا کی جو تذہیر ہوتے ہیں وہ ریسٹ کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اور وہاں کی حکومتیں کیا سوچ رہی ہیں پرانسل موڈی کے بارے میں اور یہ زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹی موڈی ویو جو ہے انٹی موڈی سنٹیمنٹ جو ویسٹ سے آرہا ہے وہ خاص کر آرٹیکل 370 جب انہوں نے انڈین آکپائیٹ کشنی سے لاغو کیا اس کے بعد سے اور جو مظالے وہاں پہ شروع کیا جو لاک ٹاؤن وہاں سے شروع ہوا اس کے بعد سے ویسٹر میڈیا اور زیادی باتوں اور بڑے جو انٹرنیشن ادارے یونٹی نیشن، ٹیک ری جنرل وغیرہ وغیرہ وہ تمام اب وہاں سے کوئی ایک ایک پزیٹیو ویو نہیں آتا پرانسل موڈی کے بارے میں اب آجاتے ہیں کرونا پہ اگر ویسٹر میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پرانسل موڈی پیل ہو گئے کرونا کو ہینڈل کرنے میں اس پینڈیمک کو تو میرا خیال ہے یہ بھی بہت بڑے ایک اس کا ریاکشن آئے گا انڈیا کے اندر کہ جناب جو آلیڈی انڈیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے لاکڈاؤن کیا جو اگنام ایمرجنسی میں ہے اور جس طرح لاکھوں کرونا لوگ ان کی جو خاص کر غریب لوگ جو کاف سسٹم والے جو لوگ تھے جن کو انٹیچبل کہا جاتا ہے ان کے جو حالات مسلمانوں کے حالات تو دیکھیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے وہ تمام ویڈیوز روز وہاں پہ جا رہی ہیں دنیا دیکھ رہی ہے کیسے مسلمانوں کو مارا جا رہا وہ تمام چیزیں ہیں تو میرا خیال ہے آپ دیکھیں ان کی ایکانومی کتنی بری طرح وہ کریش کر رہی ہے کیسے کرونا جو ہے الحمدللہ پاکستان میں ابھی بھی میں کہوں گا کہ حالات اس نیج پہ نہیں پہنچیں اللہ اللہ نہ کریں پہنچیں لیکن انڈیا میں حالات بہت خراب ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کی جسٹ جو ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور اوورال کیسے تیسری بات یہ ہے کہ ان حالات میں بھائی جب آپ نے انڈیا اوکوپائیٹ کشویر میں فریڈم فائٹرز آپ کو آپ کی پھنٹی لگا رہے ہیں باڈی بیکس جو ہے وہ ڈیو ڈیلی جانا شروع ہو رہی ہیں آپ نے چین کے ساتھ یہ وقت پہ آپ نے سٹینڈ آف کریٹ کیا ایک طرح کھڑے کر دیا تنشنز کو بڑھایا کہ چینی پوجی جو ہے دس سے پندرہ ہزار وہ موبیلائز ہو گئے وہ بلکہ جنگی حالت میں آپ کے کئی کلومیٹر اندر جو ہے اس ایریا میں آگئے ہیں جو ڈیسپیوٹیٹ ایریا ہے اور وہاں سے انہوں نے آپ کو مر بگھائی انڈی نارنی کو تو یہ ساتھ نیپول کے ساتھ نیپول نے ہمیشہ انڈیا کے ساتھ ایک سبسرونٹ سٹیٹ کے حساب سے رول ادا کیا ہے لیکن آپ وہاں کے وزیراعظم کو دیکھیں انہوں نے کھلم کھولا انڈیا کے خلاف بغاوت کر دیا ہے انہوں نے آج میں پڑھ رہا تھا ایک سبس چودہ عام بورڈر چیک پوسٹ انہوں نے قائم کر دیا انڈیا کے بورڈر کے ساتھ اور وہ کہہ رہے کرونا میں بھی جو وباب اب پھیلائی ہے نیپول میں وہ بھی انڈیا آپ انڈیا کو بلیم کر رہے ہیں اور ان کا جو بورڈر ڈسپیوٹ ہے وہ ایریاز ہیں یہ کہتے نہیں یہ ایریاز ہمارے جو کہ انڈیا کلیم کر رہے ہیں تو دیکھیں نیپول کے ساتھ مسئلہ دیکھیں میں وہاں پہ لڈاک میں اگر لڈاک میں معاملات چین کی طرح سے بڑھتے ہیں کیونکہ زیرو ٹالرنس ہے چین کو یہ سی پیک کا اگر ان کے کوئی جارہانہ عظائم ہے پرمشن موڈی کے اور انڈین آرمی کے سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے گلگت بلتستان وغیرہ وغیرہ یا عذاب کشمیر پہ کوئی مس اڈوینچر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چینی لیڈرشپ نے پولٹیکل لیڈرشپ نے اور ان کی پورٹ ایک بڑا کلیر میسج دے دیا ہے پرمشن موڈی کو کہ جناب آپ باز آئیں جس قسم کی آپ کی یہ دی سٹیبلائیزیشن کی جو آپ کی پالسی ہے ہر نیبر کے ساتھ آپ کا چھگڑا چل رہا ہے لائن آف کنٹرول آپ نے بار بار اس کو وائلیشن کرتے ہیں شہر انوسنٹ شہرین کو پاکستان عذاب کشمیر میں آپ شہید کر رہے ہیں تو لہذا ٹھیک ہے برگیٹ صاحب درست فرمائے آپ نے ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ابھی ہمیں جوائن کیا ہے لیکنین جنرل لٹائٹ غلام مصطفی صاحب نے جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا کیا صورتحال بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ انسانیت کو اتنا بڑا چیلنج درپیش ہے کوویڈ اور بھارت ہے کہ نیپال چین اور پاکستان کے ساتھ سرحدی توسی چاہتا ہے اور نیو یوک ٹائمز نے جو آج یہ آرٹیکل شائع کیا ہے یہ بھی اقیناً آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا مودی سرکار ایکچولی کرنا کیا چاہتی ہے کیا مقصود ہے اسے برہمن زینظم کو ہم جب تک نہیں سمجھیں گے ہم مودی سرکار کے بارے بات صحیح نہیں کرتے کیونکہ برہمن زینظم ایک میگلومینیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں اور اس کے بعد پوری دنیا میں سوائے ان کے کسی اور کو نہ تو رہنے کا حق ہے نہ ہی کسی اور کو سانس دینے کی اجازت ہونی چاہیے ان کی مرضی کے بغیر یہی مودی صاحب جب سے آئے ہیں یہ ان کے ایک سٹار مورے تھے ان کو لے کے آگئے ہیں سامنے اب وہ بھگت رہے ہیں انہوں نے جو اپنے عقیلیتوں کے ساتھ کیا ہے اپنے جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ جو کیا ہے کوورڈ نائنٹین میں جس طریقے سے تیل کیا ان کے ساتھ وہ تو پوری دنیا نے دیکھا ہے انسانیت کی اتنی تضلیل میں نے اپنے زندگی میں کئی نہیں دیکھی اور ہم کافی دنیا دیکھ چکے ہیں دوسرا ایشو یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کا ایک منصوبہ ہے وہ اپنے آپ کو اس خطے کے چودری منوانے کے بعد وہ بڑے ریئن میں انڈو پیسیفک میں اپنے آپ کو ایک بڑی طاقت منوانا چاہتے ہیں جس کے لئے انہیں معاہدے بھی کی ہیں امریکہ کے ساتھ اور وہ اس کے لئے جو ان کی توصیب پسندی ہے جس کا انہوں نے بڑا برملہ اظہار کیا تھا پانچ اگرس پچھلے سال تو صحیح دنیا نے دیکھی تھی لیکن چینہ نے اس کو خاص طور پر دیکھا تھا اگر آپ کو یاد ہو جب ہمارے پرائیم سنٹر بھی ریسنلٹی چینہ تقصیب لے گئے تھے تو وہاں پہ چینیز پریزنٹ نے بڑے ایک برز اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم پاکستان کے کور انٹرسٹ کو سپورٹ کریں گے اور پاکستان کا کور انٹرسٹ ہے کیا کیشمیر یعنی کیشمیر پہ جو بھی کچھ ہوگا چینہ پاکستان کا کھڑا ہوگا اس کی چند وجوہ ہاتھ ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو وان بیلٹ وان روڈ کا منصوبہ ہے جو چینیز کانسٹیٹوشن کا حصہ بن چکا ہوا ہے شاید یہ پہلا منصوبہ ہے دنیا میں جو کسی آئین کا حصہ بنا ہے اور اس آئین کے حصے کے روح سے وان بیلٹ وان روڈ ان کا ایک ایسا بڑا منصوبہ ہے جسے وہ پیچھے نہیں اٹھ سکتے اور سی پیک وان بیلٹ وان روڈ کا فلیکشپ ہے یہ نہیں کہ سی پیک کو وان بیلٹ وان روڈ سے نکال دیا جائے تو پھر وان بیلٹ وان روڈ کامزنی کے گر جائے جا اگر اس لیے سے دیکھیں تو ان کے لیے سی پیک کو پرٹیکٹ کرنا وان بیلٹ وان روڈ کو پرٹیکٹ کرنا ان کے لیے ایک کمپلشن من چکی ہے ان خود بنا لی ہے ان ایسنی کے کیونکہ یہ ان کے ضرورتی ہے یہ پاکستان کے ضرورتی ہے اب اس کے لیے لدہ کاریجن بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے وہ دیکھئے کہ آپ نیپال اس لیے سے کھڑا ہے ابھی بھارت کے سامنے بھارت کو بھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نیپال جیسا جس کو کل تک وہ اپنے ایک ویسل سٹیٹ سے زیادہ دینے کو تیار نہیں تھا اس کو خیال اس کو خیال یہ تھا کہ جو وہ بات کریں گے نیپال مانے گا نیپال میں ایک کامنس پارٹی ہے اس وقت بڑا سریعہ اور ان کا چائنہ کے ساتھ تعلقات ان کے بہت اچھے ہیں نمبر دو جو کچھ وہ نیپال کے ذریعے یہ نیپال کے جو مغربی حصے کو وہ کٹ کر بھارت بنانا چاہتا ہے راستہ وہ بھی چائنہ کو سوٹ نہیں کرتا تو نیپال بھی سامنے کھڑا ہو گیا ہے بھارت کے سامنے تو ایک اندرونی طور پر اس کی سے انہوں نے تباہی مچائی اپنے غریب دوہوں کے ساتھ اپنے اقلیتوں کے ساتھ کشمیر میں جو ظلم ڈھائیا اور اس کے علاوہ بھارت نے اپنی اقلیتوں کے ساتھ بھی تباہی مچا رکھی ہے لیفٹنینٹ جنرل ریٹارٹ غلام مصطفی صاحب برگیڈی ریٹارٹ فاروق حمید اور نمائدہ نائنٹی ٹونیوز فیصل رزا ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ